ایک شخص نے چار سال میں معیشت کا جنازہ نکال دیا لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان پر ایک خاص مائنسیٹ مسلط کیا گیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیر کی تحریک انصاف پر لفظی گولہ باری کہا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں اتحادی حکومت نے ملک کی معاشی سمت کو درست کیا بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا ترجیح ہے بجٹ پر وزیر اعظم نے مشاورتی اجلاس کی ہیں نوجوانوں کے لیے بجٹ میں بڑا پروگرام رکھا ہے کوئٹا میں سینئر وکیل عبدالرہ زاکشر کے قتل کا مقدمہ چورمن تحریک انصاف کے خلاف درج مقدمہ بیٹے کی مدیعت میں درج کیا گیا چورمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا امکان مقدمے میں قتل اقدام قتل اور انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفات شامل سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کو منگل کے روز ائرپورٹ روڈ پر آلمو چوک کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا مقتول کو سولہ گوڑیاں مالی گئیں تھی مقتول نے ثابت وزیر اعظم کے خلاف آئین کی خلاف فرضی پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے سنگین قداری کی کیس کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی آج کیس کی سماعت ہونا تھی یہ نون لیگ بالوں کی باقیات ہیں انہوں نے ذلپکار علی بھٹو کو فانسی دلوائی تھی یہ زیادورت کی حکومت چل رہی ہے پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے نتیخ خوصہ کی گفتگو کا حبد الرزاق شر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اکتوبر یا نویمبر میں لازمی الیکشن کروانا ہوں گے نوے روز میں انتخابات آئینی تقاضہ ہے دونوں نگرہ حکومتوں کا نوے روز بات کوئی آئینی جواز نہیں لولے لنگلے جیسے بھی الیکشن کروا دو عوام کو حق دو